بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین میری بہن اور بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو ماہ زلحج کا چاند نظر آنے کی جو خوشی میں مبارک بات آپ کو پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن یا بھائی جس بھی پریشانے میں مبتلا ہے جو بھی حاجت اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ پاک ان کی خالی جھولی کو بھڑ دے تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ ایک خاص تسبیح پر مشتمل ہے ماہ زلحج کے جو پہلے دس دن ہیں یہ جو اتدائی اشرا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فضال و برکات کا حامل اشرا ہوتا ہے ان دس دنوں کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں زیادہ فضیلت نہیں ہے یعنی جو عمل آپ ان دس دنوں میں کریں گے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوگی اور ان دس دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں جاتی بلکہ فوراں بارگاہِ الہی کی طرف پہن جاتی ہیں تو ایک اور جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں تین اشرا جہیں بہت زیادہ فضال و برکات کے حامل ہیں ذلحج کا ابتدائی اشرا یہ جو پہلا اشرا جہاں ماہِ ذلحج کا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اشرا ہے اس کے علاوہ رمضان کا آخری اشرا اور محرم کا پہلا اشرا یہ تینوں جو اشرا ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل اشرا ہیں تو آج کا یہ عمل یہ ماہِ ذلحج کے پہلے جو دس دن ہیں ان دس دنوں میں آپ نے کرنا ہے ایک خاص تسبیح جو میں آپ کو بتاؤں گا اس تسبیح کو اگر آپ ماہِ ذلحج کے پہلے دس دنوں میں جہاں پورے یقین کے ساتھ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ آپ کو ملے گا ایسا رزق کا تفاہن آپ کے گھر آ جائے گا کہ ہر طرف سے دولت ہی دورت آنا شروع جائے گی جس چیز کا طرف دیکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی اگر آپ کسی چیز میں ہار ڈالیں گے تو وہ آپ کا اس میں مقدر بن جائے گی وہ چیز اور اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو فوری مل جائے گا تو اگر آپ کے گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے کاروبار اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ماہِ ذلحج کے یہ جو پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں میں یہ ایک تسبیح جو ہے اس کو کر لیں یقین کیجئے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کے گھر کی حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی قسم جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور بدلے گی تو آج کا یہ جو خاص مجرب عمل ہے یہ آپ نے ماہِ ذلحج کے یہ جو پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں میں آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد آپ نے کرنا ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا یہ عمل آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر ہی کرنا ہے یہ ایک خاص تسبیح جو ہے یہ آپ نے پڑھنے تسبیح یہ ہے وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ رَازِقِينَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ رَازِقِينَ یعنی اے اللہ ہمیں رزق دے تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 114 ہیں اس آیت کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین بار دودھ باق پڑھیں اور درمیان میں 333 مرتبہ یہ آیت پورے اشکین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے آخر میں اللہ پاک سے دعا کریں دس تین یہ عمل کریں نماز فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے جو بھی حاجت آپ کے ذہن میں ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی آپ شیئر بھی کریں جزاک اللہ